یہ ایک ایسے قاتل کی کہانی ہے جو ویب سائٹ پر آن لائن انسان کو تڑپا تڑپا کر مارتا ہے کسی کو نہیں پتا کی وہ ایسا کیوں کرتا ہے وہ کہاں سے کرتا ہے ایب بی آئی یہاں تک کی سائبر کرائم والے بھی اس کا پتا نہیں لگا پاتی بولی وڈ سلو سکرین پریزنٹنگ انٹریسیبل اس کہانی کی شروعات میں ایک پنجرے میں ایک بلی کو دکھائے جاتا ہے ایک آدمی آ کر اس کے سامنے دودھ کا کٹورہ رکھتا ہے لیکن دودھ کے کٹورے سے پہلے ایک بلیک کلر کی شیٹ ہوتی ہے وہ بلی کا پنجرہ کھولتا ہے اور جب بلی دودھ پینے کیلئے کٹورے کے پاس جاتی ہے تو کٹورے سے پہلے جو بلیک کلر کی شیٹ ہوتی ہے اس پر گلو لگا ہوتا ہے یہ ایک طرح کا ٹرائپ ہے ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے چوہوں کو پکڑنے کے لیے لگایا جاتا ہے بلی کے پہر اس پر چپک جاتے ہیں اور وہاں پر جو آدمی ہوتا ہے وہ ہائلوجن کی تیز لائٹ بلی کی طرف کر دیتا ہے جس سے اسے گرمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ سب کچھ لائیو چل رہا ہوتا ہے یعنی کہ یہ لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے دنیا میں کوئی بھی اسے دیکھ سکتا ہے اور جس ویب سائٹ پر یہ چل رہا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے کلویت می وہیں دوسری طرف ایب بی آئی کی سائبر کرائم ٹیویجن میں ایک لیڈی کو دکھائے جاتا ہے جس کا نام ہے جینیفر مارش اور وہ اپنے کام میں بہت اچھی ہوتی ہے ابھی ابھی اس نے کیس سالو کیا ہوتا ہے جس میں ایک پتا اور اس کا بیٹا آن لائن لوگوں کے ساتھ فراؤڈ کرتے ہیں اور اس کیس کو سالو کرنے کے بعد اس کی نظر اسی ویب سائٹ پر جاتی ہے جس کا نام ہے کلویت می جہاں پر ایک بلی کو دکھائے جا رہا ہے جس پر لگاتار کئی گھنٹوں سے ہائلوجن کی تیز روشنی پڑ رہی ہے اور اس روشنی سے اسے بہت گرمی ہو رہی ہے جینیفر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا وہ اس کیس کو زیادہ سیریس نہیں لیتی اور جب وہ گھر جاتی ہے تو دکھائے جاتا ہے کہ جینیفر کی ایک بیٹی ہے دراصل جینیفر ایک ویڈو ہے اور اس کی بیٹی کی ذمہ داری اسی کے اوپر ہے جینیفر کچھ دیر بعد ایک بار پھر سے اسی سائٹ کو کھولتی ہے جہاں پر بلی کے اوپر لگاتار ہائلوجن کی روشنی ڈالی جا رہی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ بلی اب مر چکی ہے آفیس جانے کے بعد جینیفر اس ویب سائٹ کو ٹریک کرنے کی کوشش کر دی ہے تاکہ وہ پتہ لگا سکے کہ اس ویب سائٹ کو کون آپریٹ کر رہا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتی کیونکہ ویب سائٹ کا آئی پی ایڈریس لگاتار بدل رہا ہوتا ہے کبھی وہ انڈیا کا ہو جاتا ہے کبھی کینیڈا کا کبھی آسٹیلیا کا کبھی امریکہ کا یعنی کہ لگاتار اس کا آئی پی ایڈریس بدل رہا ہے دراصل آن لائن جب بھی ہم کوئی کام کر دے تو ہمارے سرور کا ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے اسے کون کر رہا ہے لیکن یہ آدمی جو ویب سائٹ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے اس میں کچھ ایسی سیٹنگ ہوتی کہ لگاتار آئی پی ایڈریس ایک دیش سے دوسرے دیش کا بدل رہا ہوتا ہے اسی لئے انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ اس ویب سائٹ کو بلوگ بھی کرتے ہیں لیکن جیسے ہی دوبارہ سے یہ ویب سائٹ کا نام ڈالتے ہیں تو ویب سائٹ کھول جاتی ہے کہیں نہ کہیں یہ ویب سائٹ رشین سرور سے کنیکٹیڈ ہوتی ہے جس پر ان کا بلکل بھی ایکسس نہیں ہے وہیں شہر میں ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو ایک گاڑی کے پاس جاتا اور کہتا ہے کیا تم ہی ہو جس کے پاس ہاکی میچ کی ایکسٹرا ٹکٹس ہیں لیکن اس سے پہلے وہ آدمی اس کو دیکھ پاتا وہ لڑکا اس آدمی کو بھیوش کر کے کٹنیپ کر لیتا ہے اور کلویتمی ویب سائٹ پر اب کوئی جانور نہیں بلکہ ایک آدمی ہے یہ وہی آدمی ہے جسے ابھی کچھ دیر پہلے کنجان لڑکے نے کٹنیپ کر لیا اس کے ہاتھ پیر بندے ہوتے ہیں اور ویڈیو پر اس کی لگاتر ویب سائٹ پر لائف سٹریمنگ چل رہی ہوتی ہے اس کی چھاتی سے خون بھی نکل رہا ہوتا ہے اس ویب سائٹ کو شروع بھی آج پورا ایک ہفتہ ہو چکا ہے جینیفر اپنی ٹیم کو بتاتی ہے کہ اس انسان کو کو ایگولینٹ نام کا ڈرک دیا جا رہا ہے جو خون کو پتلا کرتا ہے دراصل یہ کسی بیماری میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر اس کی ماترہ زیادہ ہو جائے تو خون پتلا ہو کر لگاتا اور بہتا رہتا ہے اور خون بہنے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے اور اس دوا کو اس آدمی کے شریر سے اس طرح سے کنیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اس ویب سائٹ پر جتنے لوگ زیادہ وزٹ کریں گے اتنا ہی کو ایگولینٹ ڈرک اس آدمی کی باڈی کے اندر جائے گا اور دھیرے دھیرے اب اس ویب سائٹ کے ویورز بڑھ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لگاتار اس کے شریر میں دوا جا رہی ہوتی ہے اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس آدمی کی موت ہو جاتی ہے یہ ایک پائلٹ تھا اور اس کی موت کے بعد وہ آدمی جس نے اسے مارا ہے جو ویب سائٹ چلا رہا ہے وہ اپنی ویب سائٹ پر ایک میسیج ٹائپ کرتا ہے تھانکس الوٹ فور یور سپورٹ ابھی اور باقی ہے جینیفر کہتی کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی اب جس آدمی کو ویب سائٹ پر مارا کیا جو کی پائلٹ ہے اس کی لاشٹ ایک پولیٹیشن کی گاڑی کے پیچھے ٹکی میں ملتی ہے وہیں دوسری طرف ایک آدمی کو دکھائے جاتا ہے جس کا نام ویلیم ہے جو کبھی ٹی وی میں ریپورٹر ہوا کرتا تھا لیکن اب وہ ایک ہوسٹ ہے وہ ایک لڑکے کے گھر پر جاتا ہے کیونکہ اس لڑکے نے انٹیک چیز کی ایک پوسٹ انٹرنیٹ پر ڈالی تھی اور ویلیم اسے کھریدنا چاہتا ہے اور جب ویلیم اس کے گھر کے اندر اس چیز کو دیکھنے کے لیے بیسمنٹ کے پاس کھڑا ہوتا ہے وہ لڑکا پیچھے سے اسے الیکٹرک شاک دیتا ہے جس سے وہ بھیہوش ہو کر بیسمنٹ کے نیچے گر جاتا ہے اور اب ویلیم اس لڑکے کے قبضے میں ہے وہ ایک بہت بڑے بلوک میں سمنٹ لہ کر اس جگہ پر ڈالتا ہے جہاں پر اس نے اس آدمی کو باندھ کر کھڑا کیا ہوا ہے تاکہ وہ پوری طرح سے فریز ہو جائے وہ ہل بھی نہ پائے وہیں دوسری طرح بھی دکھائے جاتا ہے کہ آج جینیفر کی بیٹی کا برث ڈے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی ٹیم بھی ہوتی ہے اور تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ کلوٹمی ویب سائٹ پر اب ایک اور وکٹیم ہے جسے ٹارچر کیا جا رہا ہے یہ سب کے سب برث ڈے پارٹی چھوڑ کر آفیس آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک آدمی جس کا نام ویلیم ہے جو پہلے نیوز ریپورٹر ہوا کرتا تھا اس کے ہاتھ سمنٹ کے اندر ہے جو پوری طرح سے سوک چکا ہے اسی لئے وہ اپنے ہاتھ نہیں ہلا سکتا اور اس کے پیر بھی اسی طرح سے فریز ہوتی ہیں اور اس کے چاروں طرف بہت سارے ہائیلوجن بلپس جل رہے ہوتی ہیں جس طرح سے شروع میں ایک بلی کے پاس جل رہا تھا لیکن یہاں پر ایک نہیں بلکہ کئی سارے ہیں اور جیسے جیسے لوگ اس ویب سائٹ پر وزٹ کریں گے جتنے لوگ یہاں پر آئیں گے جتنا ٹریفک یہاں پر زیادہ ہوگا ان ہائیلوجن بلپس کی روشنی بڑھنا شروع ہو جائے گی اور وہ اس حد تک بڑھ جائے گی کہ ویلیم یہاں پر جل کر ختم ہو جائے گا اور اب یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور دیرے دیرے یہاں پر ٹریفک بھی بڑھ رہا ہوتا ہے ایپی آئی کا جو سینئر آفیسر ہوتا ہے جس کا نام ریچرڈ بروکس ہے وہ کہتا ہے جل سے جل پریس کانفرنس بلاؤ ہمیں اس بارے میں بات کرنی ہوگی نہیں تو دنیا یہ سوچے گی کہ ہم نے اس کیس میں کچھ بھی نہیں کیا جینیفر اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے وہ کہتا ہے وہ قاتل ایسا ہی جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں تاکہ اس کی ویب سائٹ پر اور بھی زیادہ ٹریفک آئے اور اگر اس کی ویب سائٹ پر اور زیادہ لوگوں نے وزٹ کیا تو جس آدمی کو اس قاتل نے بندی بنایا جو اس کی ویب سائٹ پر آن لائن سٹریمنگ پر ہے وہ اور جلدی مر جائے گا لیکن ریچرڈ بھی مجبور ہوتا ہے اسے پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہے تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل سکے کہ ایب بی آئی اس پر کچھ کر رہی ہے اور وہ پریس کانفرنس میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ اس ویب سائٹ پر وزٹ نہ کریں کیونکہ جتنے زیادہ لوگ اس ویب سائٹ پر وزٹ کریں گی اتنی جلدی ویلیم کی موت ہو جائے گی اور وہاں دکھائے جاتا ہے کہ ویلیم اب وہاں پر گرمی سے جلنا شروع ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے جیسے جیسے لوگ اس ویب سائٹ پر آ رہے ہوتے ہیں یہاں پر نئے نئے ہائلوجن بلز بھی جل رہے ہوتے ہیں جو ایک طرح کی کمپیوٹر پر سیٹنگ ہوتی ہے لیکن مرنے سے پہلے ویلیم کے مو کا کپڑا کھل جاتا ہے اور وہ کچھ بولنا شروع کر دیتا ہے ایب بی آئی کی ٹیم یہاں پر سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور انہی کی ٹیم میں ایک آدمی ہوتا ہے جو لپس ریڈ کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ایڈریس بتا رہا ہے اور ایڈریس ہوتا ہے 8808 نیو بیری یہ وہی ایڈریس ہے جہاں پر اس قاتل نے ویلیم کو انٹیک چیز خریدنے کے لیے بلائے تھا اور ایب بی آئی کی ٹیم وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور جب وہ گھر کے اندر جاتی ہے تو یہاں پر ایب بی آئی کی ٹیم کو کوئی بھی نہیں ملتا لیکن ٹیبل پر ایک لیپ ٹاپ ہوتا ہے جس پر وہی نیوز چل رہی ہوتی ہے جس میں ریچرڈ پوری دنیا سے ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کلویت میں ویب سائٹ پر ویزٹ نہ کریں لیکن یہ دنیا بہت قرور ہے جس چیز کے لیے منع کیا جاتا ہے اسی چیز کو زیادہ کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ویلیم کی موت ہو چکی ہوتی ہے جینیفر کہتی ہے کہ ہو نہ ہو وہ قاتل یہی پر تھا اور اب وہ یہاں سے بھاگ چکا ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ گھر جس گھر کو اس قاتل نے استعمال کیا تھا یہ کسی بوڑے آدمی کا ہے جو ساؤتھ کوریا رہتا ہے اور کبھی کبھی یہاں پر آتا ہے یعنی کہ اس گھر سے بھی انہیں کوئی ثبوت نہیں مل سکتا اس کیز کا ایب بی آئی کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکا سب کو کیوں مار رہا ہے اور کیوں وہ لائف سٹریمنگ میں سب کو مارتا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کیونکہ ایب بی آئی کو وجہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر انہیں وجہ پتا چل گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس قاتل کو بھی پکڑ سکیں لیکن فلال ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوتی لیکن ان کے پاس اب ایک لیپ ٹاپ ہے جینیفر کے ساتھ کام کرنے والا اس کا ساتھی ایجنٹ جس کا نام گریفن ہے وہ جینیفر کو بتاتا ہے جس کا یہ لیپ ٹاپ ہے اس کا نام کل بن ہے جو کی اب مر چکا ہے یہ لڑکا الگ لگ سائٹس سے ڈسٹرونگ ویڈیوز جیسے جلنے کے سیوسائیڈل اس طرح کے ویڈیوز کو اپلوڈ کرتا تھا اور پانچ الگ لگ ویب سائٹس پر پوسٹ کیا کرتا تھا لیکن اب وہ مر چکا ہے اور کل ویتھمی ویب سائٹ کو جو چلا رہا ہے اس نے سب سے پہلا پوسٹ جو کی بلی والا پوسٹ تھا وہ اسی لیپ ٹاپ سے کیا تھا یعنی کہ اس نے کل بن کئے لیپ ٹاپ چرایا ہے اب اسی شام کو جینیفر جب اپنے گھر پر شار لے رہی ہوتی ہے اور اس کی بیٹی کمرے میں ہوتی ہے تو ان کے کمپیوٹر پر دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپی کل ویتھمی ویب سائٹ کو کھول دیتا ہے یعنی کہ اس کے کمپیوٹر کو ہیک کیا گیا ہے اور اس کے کمپیوٹر کی سکرین پر اسی کے گھر کو دکھایا جا رہا ہے یعنی کہ اس ویب سائٹ پر جہاں پر ابھی تک لوگوں کو مارا جا رہا تھا اب وہاں پر پوری دنیا جینیفر کے گھر کو دیکھ رہی ہے جینیفر کی بیٹی بھی یہ دیکھتی ہے اور وہ اپنی مام کو بتانے کی کوشش کرتی ہے اس کی مام کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور جینیفر کی بیٹی باہر چلی جاتی ہے اور جب جینیفر شار لے کر باہر آتی ہے تو اسے اس کے ساتھ ہی گریفن کا کال آتا ہے اور وہ اسے ساری سچویشن بتاتا ہے جینیفر اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر دیکھتی ہے وہاں پر اس کا گھر دکھایا جا رہا ہوتا ہے اور اس کی بیٹی بھی وہیں پر کھڑی ہوتی ہے وہ اپنی گن لے کر بھاگتے ہوئے باہر جاتی ہے اور اپنی مام کو اپنی بیٹی کو اندر لے جانے کے لیے کہتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے گھر کے باہر ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے جس کی چھت پر ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے وہ اس کیمرے کو وہاں سے ہٹا دیتی ہے یہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے اور جب وہ اس گاڑی کی ڈکی کو کھول دیں تو اس میں ویلیم کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس آدمی کی جسے اس قاتل نے دوسرے نمبر پر مارا ہے دراصل اس قاتل نے جینیفر کی بیٹی کے باتھڑے والے دن اسے ایک گیم بھیجی تھی اور جب جینیفر کی بیٹی اس گیم کو اپنے کمپیوٹر پر ڈاؤنلوڈ کر دی ہے تو وہ ایک ٹروجن تھا جس وجہ سے جینیفر کی ساری انفومیشن اس قاتل تک پہنچ گئی تھی اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس قاتل نے تمہارے گھر کو ٹارگٹ کیوں کیا کیونکہ اسے پتا ہے کہ تم اس کے کیس میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی ہو اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ کل بن جس کا لیپ ٹاپ انہیں ملا ہے جو ایک مہنے پہلے ہی مر چکا ہے اس کے بیچ میں اور قاتل کے بیچ میں کوئی کنیکشن ہے پر میں اسے اور بھی ڈیٹیل میں انویسٹیگیٹ کرنا چاہتا ہوں تم مجھے آفیس میں ملو میں وہاں پر تم سے ڈسکس کروں گا اور گریفن فون کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے اور تب ہی اسے ایک اور فون آتا ہے یہ ایک لڑکی کا فون ہوتا ہے دراصل گریفن آن لائن کئی لڑکیوں سے چیٹنگ کرتا ہے اور وہ لڑکی کہتی کہ مجھے تمہارا میل بہت اچھا لگا میں تم سے ملنا چاہتی ہوں اور اگلے پل یہ دکھائے جاتا ہے کہ گریفن جو کی ایک FBI ایجنٹ ہے وہ اسی قاتل کے قبضے میں ہیں اور کلویت میں ویب سائٹ پر اب گریفن کی لائف سٹریمنگ ہو رہی ہے دراصل گریفن کو جو کال آئے تھا وہ اسی قاتل نے کیا تھا اس نے کمپیوٹر میں وائس چینجر کی ذریعے اپنی آواز کو لڑکی کی آواز میں بدل کر گریفن کو اپنے جال میں فسایا اور اسے اس جگہ بلا کر اب بندی بنا لیا اور پوری دنیا اب گریفن کو لائف دیکھ رہی ہے اور جب جینیفر اور FBI کی ٹیم یہ دیکھتی ہے تو پوری طرح سے حیران ہو جاتی ہے کیونکہ انہی کے ساتھ کام کرنے والا گریفن اب اس قاتل کا شکار ہے گریفن کو پانی کے ٹینک کے اندر ڈالا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک باکس ہوتا ہے جس میں سلفیورک ایسیڈ ہوتا ہے اور جیسے جیسے لوگ اس ویب سائٹ پر وزٹ کریں گے دھیرے دھیرے سلفیورک ایسیڈ پانی میں گرنا شروع ہو جائے گا اور وہ ایک تیزاب کا روپ دھارن کر لے گا جس سے گریفن کی پوری باڈی گل جائے گی وہ مر جائے گا اور اب جب کلویت میں ویب سائٹ پر ایک اور قتل ہونے جا رہا ہے تو لوگ یہاں پر دوبارہ سے آنا شروع کرتے ہیں یہاں پر ٹریفک بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور سلفیورک ایسیڈ پانی میں لگاتا اور گھر رہا ہوتا ہے جس سے گریفن کی باڈی جلنا شروع ہو جاتی ہے گریفن کا موہ پوری طرح سے بند ہے وہ چلنا بھی نہیں سکتا گریفن کی باڈی جلنے سے یہاں پر بدبو ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی لئے قاتل یہاں سے نکل جاتا ہے اور اب گریفن کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ مورس کوٹ کے ذریعے اپنے دوستوں کو سندیش دے سکے وہ اپنی آنکھیں جھپکا کر مورس کوٹ کے ذریعے اپنے دوستوں کو اپنے ایب بی آئی ٹیم کو ایک میسیز دیتا ہے مورس کوٹ دراصل ایک ایسی بھاشا ہوتی ہے جس میں ہم آنکھیں جھپکا کر لائٹ کو جلا اور بجھا کر ایک دوسرے کو سندیش بھیج سکتے ہیں اور ایب بی آئی کو وہ سندیش دیتے دیتے گریفن کی مرتی ہو جاتی ہے اور جب اس مورس کوٹ کو ڈیکوٹ کیا جاتا ہے تو گریفن نے کہا ہوتا ہے آور سیو سائن جینیفر سمجھ جاتی ہے کہ اس ورڈ کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے اور وہ اس ڈی ویڈی کو دیکھتی ہے جو اسے گریفن نے دی تھی دراصل گریفن نے اس لیپ ٹاپ سے جو انہیں اس گھر پر ملا تھا جہاں پر مرنے والے دوسرے آدمی کی لپسنگ کو ریڈ کر کے یہ سب پہنچے تھے اور گریفن نے اسی لیپ ٹاپ کی ویڈیو فوٹیج سے یہ ڈی ویڈی بنائی ہوتی ہے اور اس ڈی ویڈی کے اندر بہت سارے سیوڈیڈل کلپس ہوتے ہیں کیونکہ جس لڑکے کا یہ لیپ ٹاپ ہوتا ہے وہ اسی طرح کی سیوڈیڈل کلپس کو پانچ الگ الگ ویب سائٹ پر پوسٹ کیا کرتا تھا اور ان سب ویڈیوز میں ان سب کلپس میں ایک کلپ ایسا ہوتا ہے جس پر اس نے لکھا ہوتا ہے گریٹیسٹ ہٹ یعنی کی اب تک کا سب سے ہٹ ویڈیو اور ایرک جو کی اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے جو اسی کے ساتھ کام کرتا ہے وہ کہتا ہے کچھ دن پہلے میں یہاں اس بریج کے نیچے گیا تھا کیونکہ سب سے پہلے جس بلی کو مارا گیا ہوتا ہے وہ اسی بریج کے نیچے ایک گھر کے پاس سے چُرائی گئی تھی اور جینیفر کو اب پورا کیس سمجھ میں آ جاتا ہے وہ ایبی آئی کی ٹیم کی ایک میٹنگ بلاتی ہے اور ان سب کو بتاتی ہے کہ آج سے سولہ مہنے پہلے ایک پروفیسر نے بریج کے اوپر اپنے آپ کو گولی مار کر آتے ہوئی تھی اس پروفیسر کا نام جیمز رائیلی تھا جو اپنی پتنی کے مرنے سے بہت زیادہ اداس تھا اسی لئے انہوں نے سیوسائی کر لیا اور جب وہ سیوسائی کر لیا تھے تو نیوز چینل ٹویلپ کے ایک پائلٹ نے اسے پوری طرح سے فلم آ لیا حالانکہ ان کا ریگولر پائلٹ اس دن چھٹی پر تھا اسی لئے اسے دوسرے پائلٹ نے فلم آیا جس کا نام تھا ملر اور ملر وہی انسان ہوتا ہے جسے ویب سائٹ پر سب سے پہلے مارا گیا تھا جو کی ایک پائلٹ تھا اور جب ان کی نیوز ٹی وی پر آنا شروع ہو گئی تو رائلی کے فیملی نے اس پر اوبجیکشن اٹھایا سبھی نیوز چینلز نے ان سے معافی مانگی لیکن نیوز چینل ٹویلپ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اس سے ان کی ٹی آر پی بہت اوپر آ گئی تھی اور انہوں نے اسی سطل پر جہاں پر رائلی نے اپنے ایک ریپورٹر کو بھیجا جس کا نام تھا ویلیم ویلیم نے وہاں کے کئی لوکر لوگوں سے اس سائٹ کے بارے میں سوال جواب کی اور چینل ٹویلپ نے ایک بار پھر سے اس پورے ویڈیو کو رائلی کے سوسیٹ کلپ کے ساتھ دوبارہ سے ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ کیا اور جب اسے ٹیلی کاسٹ کیا گیا تو کلبن نے اس کو ریکارڈ کر لیا اور جیسا کہ وہ اس طرح کے ویڈیوز کو پانچ الگ الگ ویب سائٹ پر پوسٹ کیا کرتا تھا اس نے اس آئیڈل کیس کو اس سوسیٹ کلپ کو بھی الگ لگ جگہ پر پوسٹ کر دیا اور پوسٹ ہونے کے بعد یہ ویڈیو پوری طرح سے وائرل ہو گیا لگ بگ پچاس لاکھ لوگ اس بارے میں اس سوسیٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے لوگ عجیب عجیب سے کومنٹس کر رہے تھے لوگ مزاگ بھی اڑا رہے تھے رائلی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے اوون وہ بہت ہی برلینٹ ہے جو الیکٹرونکس میکینکس اور کمپیوٹر میں برلینٹ ہے بہت ہونار ہے لیکن وہ اپنے اکیلے پن سے ڈسٹب تھا اور جب اس کے پتا نے آدمیتیا کر لی تو اسے دماغی یعنی سائیکائٹرک ہاسپٹل میں ایڈمیٹ کرنا پڑا لیکن آج سے چھ مہنے پہلے وہ چھوٹ گیا تو اب ہمیں پتا ہے کہ یہ سب کون کر رہے دراصل رائلی کی موت کے بعد رائلی کے بیٹے اوون نے یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے اس نے دنیا کے سامنے سب سے پہلے اس پائلٹ کو مارا جس نے اس کے پتا کی سیوسائٹ کو ریکارڈ کیا تھا اس کے بعد اس ریپورٹر کو جس نے اس پورے سین کو کور کیا تھا اور اس کے بعد اس نے گریفن کو جو کہ ایب بی آئی کا ایجنٹ ہے پوری دنیا کے سامنے مارا کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں یہ شک ہو گیا تھا کہ جو بھی یہ مردر کر رہا ہے وہ رائلی کا بیٹا اوون ہے اور ان تینوں کے قتل سے پہلے اس نے اس لڑکے کو مارا تھا جس نے اس کے پتا کے سیوسائیڈل ویڈیو کو پانچ الگ الگ ویب سائٹ پر پوسٹ کیا تھا جس کا نام کل بن ہے اور کل بن کے ہی کمپیوٹر سے اس نے بلی کا جو سب سے پہلا ویڈیو وائرل ہوا تھا اسے پوسٹ کیا تھا جینیفر بتاتی ہے کہ کل ویٹ می ویب سائٹ کا جو لوگو ہے وہ اوون کے پتا کا ایکس رے ہے اور اس کے اوپر جو نمبر لکھا ہوا ہے وہ اس کے پتا کے مرنے کی تاریخ ہے اور اب اوون اپنے پتا کے گھر پر اکیلا رہتا ہے اور یہ سب کچھ جاننے کے بعد ایب بی آئی وہاں پر پہنچ جاتی ہے وہاں پر انہیں گریفن کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے لیکن اوویل وہاں سے بھاگ گیا ہوتا ہے اس کے بعد اوویل کی فوٹو کو ہر نیوز چینل پر ٹیلی کاسٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ اسے پکڑا جا سکے لیکن ابھی تک اس کا کچھ پتا نہیں چلتا اور رات کو جینیفر جب اپنی گاڑی سے گھر جا رہی ہوتی ہے اور تب ہی جینیفر کی گاڑی اپنے آپ ہی کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی گاڑی کا ریڈیو بند ہو جاتا ہے فرنٹ لائٹس بند ہو جاتی ہے اور وہ سٹیرنگ بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوتی دراصل ہی گاڑی پوری کمپیٹرائزڈ ہے اور اسے اوون نے ہیک کر لیا ہے اور تب ہی بریج پر اس کی گاڑی رک جاتی ہے اور ریڈیو سے اوون کے آواز آتی ہے وہ کہتا ہے کہ سامنے دیکھو جینیفر اسی بریج سے کود کر میرے پتا نے جان دی تھی کچھ ایسی ویب سائٹس تھی جنہوں نے انہیں گرتے ہوئے سلو موشن میں دکھایا کیونکہ ایسے دیکھنے میں زیادہ مزا آتا ہے اور ایک جگہ کومنٹ میں لکھا تھا واہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تم سب یہ کنٹرول کر سکتے تھے تم لوگوں کو ایسا کرنے کیوں دیتے ہو وہ اسے ایسا اس لئے کہتا ہے کیونکہ وہ ایپی آئی کے سائیبر کرائم ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہے جینیفر کہتی ہے کہ مجھے ماف کر دو لیکن وہاں سے کوئی بھی جواب نہیں آتا جینیفر اپنی گاڑی کا شیشہ توڑ کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور مدد کے لئے فون کرتی ہے دراصل اس کا موبائل فون بھی نہیں چل رہا ہوتا اسے بھی اس نے ہیک کر لیا ہوتا ہے اور تب ہی اس کی گاڑی کی لائٹس جل جاتی ہے وہ گاڑی کے پاس آتی ہے اور گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے نکلنا چاہتی اوون بیٹھا ہوتا ہے وہ اسے الیکٹرک شاک دے کر بھی ہوش کر دیتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو اوون نے اس کے پیروں کو ایک وائر سے باندھ کر اسے الٹا لٹکایا ہوتا ہے اور اس کے نیچے اوون ایک مشین چلا دیتا ہے جس سے کسی بھی چیز کو کاٹا جا سکتا ہے اور کلویت می ویب سائٹ ایک بار پھر سے آن ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے اس میں ویورز بڑھیں گے وہ دیرے دیرے نیچے آنا شروع ہو جائے گی اور اس طرح سے اس کی مرتی ہو جائے گی یہاں پر ایب بی آئی کی بھی پوری ٹیم دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا کہ وہ اس میں اس کی کیسے مدد کر سکتی ہے یہاں پر ایک ایجنٹ ہوتا ہے جو جینیفر کا بہت خاص دوست ہے جس کا نام ایریک ہے وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ بیسمنٹ جہاں پر جینیفر کو بندی بنایا ہے یہ اسی کے گھر کا بیسمنٹ ہے اور وہ جینیفر کو بچانے کے لیے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن راستہ اتنا لمبا ہے کہ اس سے پہلے جینیفر مر جائے گی کیونکہ آج ویب سائٹ پر ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے اس بیانک منظر کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اب جینیفر اپنے آپ کو آگے پیچھے ہلانا شروع کرتی ہے اور آگے پیچھے ہوتے ہوتے وہ ایک پول کو پخڑ لیتی ہے اور جب اووین اسے چھڑانے کے لیے آتا ہے تو وہاں پر ایک گیس کا پائپ ہوتا ہے جس پائپ کو نکال دیتی ہے اور اس کے اندر سے گیس نکلتی ہے اووین کی مو پر اس کی آنکھوں پر گرتی ہے جس سے اسے بہت جلن ہوتی ہے اور اتنے میں جینیفر اپنی اس وائر کو جس سے اس کے پیر بندے ہوئے ہیں اسے پوری طرح سے ڈھیلا کر کے نیچے گر جاتی ہے وہ اپنے پیر کھول کے اووین کے پاس جاتی ہے اسے بہت بری طرح سے مارتی ہے اووین اپنی گنسوں سے مارنے بھی والا ہوتا ہے لیکن وہ اس کی گن کو اس سے دور کر دیتی ہے اور اب اووین بلکل نارمل ہو چکا ہے وہ جینیفر کی طرح بڑھ رہا ہوتا ہے وہ اسے مارنا چاہتا ہے لیکن تب ہی جینیفر اووین کی گنسے اس کے سینے میں چھے کی چھے گولیاں اتار دیتی ہے اور اس طرح اووین کا انت ہو جاتا ہے اور انت میں یہ دکھائے جاتا ہے کہ اسی کیمرے پر جس کیمرے پر پوری دنیا ویب سائٹ پر یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے جینیفر اپنا ایب بی آئی کا بیز دکھاتی اور پوری دنیا کو پتا چل جاتا ہے کہ قاتل کو ایب بی آئی نے مار دیا اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سن 2008 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.2 اس فلم کا بجٹ تھا 35 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 53 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی